موسیقی 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 چلے آج خاص طور پہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سابر شاہ صاحب کی سب سے بڑی رسکوالیفیکیشن یہ ہے کہ یہ میرے حمدہ میں دہرینہ ہے اور پرانا محبتوں کا سلسلہ ہے سابر شاہ صاحب جو ہیں وہ معیشت سے لے کے کھیل تاک کون سا موضوع ہے جس پہ کلم نہیں اٹھاتے اور ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ رزانہ ان کی تحریر کا انتظار کرتے ہیں اور جس موضوع پہ یہ کلم اٹھاتے ہیں اس کو محتبر بنا دیتے ہیں شاہ سب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا اور ان کے ساتھ تشریف اکتے ہیں خاد فاروقی صاحب ایڈیٹر سینئر صحافی تیزیہ نگار ان کے ساتھ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب بہت بایانات پاکستان کے صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور اسلام آباد سے ہمیں جائن کریں گے ممتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف اور سینئر صحافی اور تیزیہ نگار شاہ صاحب ایک ویو جلتے ہیں رہی ہے مولانا کے حوالے سے ایک دم وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ جی دھرنا بس کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے پھر ایک شئے اس کے اندر اپورٹ رف آ جاتی ہے رائز آ جاتی ہے اور شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ وہ نئے کچھ دے دیتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے نروز کی گیم ہو رہی ہے نیگوسیشن بہائنڈ دا سین چل رہے ہیں کیا ہو رہا ہے رضی صاحب مجھے تھوڑی سی اجازت دیجئے میں ریکیپ کرنا چاہ رہا ہوں مولانا سندھ میں پہنچے کراچی سے نکلے انٹیریئر سندھ سے نکلے چاہتے تو بینظیر بھٹو کے ساتھ زادے بلاول بھٹو کم از کم ایک لاکھ آدمی ان کو وہاں سے دیر سکتے ہیں وہاں تو ان کی سپورٹ ہے نا جی وہ سپورٹ نہیں مل سکی وہ سینٹرل پنجاب پنجاب میں داخل ہوئے تو دیکھئے سادک آباد سے لے کر ملتان تک بھی بہت سارے مدرسے بھی ہیں مولانا کی اپنی بیس ہے یہاں سے انہوں نے کچھ آدمی کٹھے کیے لہور جب یہ آتے ہیں تو بڑا عجیب و غریب سین ہے کہ رات تین بجے میں دو ٹیلیویزن پہ مجھے آنا پڑا مولانا لہور پہنچے اور عزی صاحب جو آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی بڑا بہت ہی بڑا جلوس میں نے اتنا بڑا جلوس عمران خان کبھی نہیں دیکھا تو بہت بڑا جلوس میں نے کوئی ایک درجن ایم اے مسلم لگنون کے اور کوئی ڈیرھ درجن پہنے دو درجن ایم پی اے مسلم لگنون کے جو بورجی ٹوکر نیاز بیک سمن آباد سے لے کے منارے پاکستان تک دیکھے اور سنے میں کچھ فیلڈ ریپورٹرز کے ساتھ بھی انٹیش تھا ان دو ٹیلیویزن کے جو مسلسل یہ دکھا رہے تھے جلوس تو ہمارا یہ خیال ہوا اور میں نے یہ اظہار بھی کیا ابھی تو جی ٹی روڈ باقی ہے اب وہ تو سارے ہی نواز شریف بگڑ تو مولانا تو ڈھائی تین لاکھ آدمی وہاں سے لے کے داخل ہو سکتے ہیں لاکھ بندہ کے پی سے آجے گا ایسا دھرنا اور ایسا جلوس نہ کبھی پاکستان کی طریق میں ہوا ہوگا نہ ہوگا جناب ہوا یہ کہ جب صبح ہوتی ہے تو مولانا حقابق کے رہ گئے ناشتہ انہوں نے بہت علاق کیا وعدت روڑ پر ایک صاحب کے گھر صبح مسلم لگنون کے لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں چلے سو ہی ہیڈ ٹو ڈیلے اس ڈیپارچر ٹیل آفٹرنون یہ بارہ ایک بجے کے بعد وہاں سے چلے اور انہوں نے آفیت اسی میں جانے کہ جل سے جل جی ٹی روڈ کو کراس کیا جائے وہاں ان کو سپورٹ نہیں مل سکتا اور رات میں کراس کیا جب اسلام بات پہنچے تو ظاہر ہے ان کے پاس خیبر پختون خاصے سپورٹ آ چکی تھی بہت ہی شاندار دھرنا بہت ہی عالی جروس پہلے تین دن میں آپ کو بتراؤں پہلے تین دن جو عمران خان کا جروس اور دھرنا جسے نے ڈیڑ لگ کروس کر گیا ہوگا ان کا بھی کر گیا تھا پھر انہوں نے دو دن الٹی میٹم دیا میرا نہیں خیال کو حکومت میں سویا ہوگا کہ دو دن میں آپ اس صیفہ دے دیں اسٹیبلشمنٹ بھی جاگی ہوگی جوڈیشری بھی حیران ہوگی اس کے بعد مولانا کے گوارے سے نکل گئی ہوا مسلمنگ نون اور پیپلز پارٹی نے مسلم دھوکہ دے دیا مولانا عزت بچانے کے لیے آپ کہتے جا رہے ہیں ایک ریبر کمیٹی بنا لی بیچ میں بافر زون یہ کچھ ہوگا تو اس پہ ڈال دوں گا چودری صاحبان فوٹو سیشن کے لیے آگئے وہ فوٹو سیشن ہی ہوتا میں نے آج بھی لکھا آپ نے دیکھا کہ چودری شجاعت بھی کچھ تین دفعہ پہلے گئے تھے ایک دفعہ اکبر بکٹی کو منانے گئے فال میں بکٹی سب مارے گئے ایک دفعہ وہ غازی عبد الرشید کو منانے گئے تھے لال مسجد کی وہ بھی مارے گئے ایک دفعہ وہ تیرل قادری کو جنوری دوہزار تیرہ میں منانے گئے تو ان کے ساتھ یہ ملک ریاست تھے تو تیرل قادری صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا کہ بھئی آپ تو کوئی پاور برو کر لیا ہے میرے پاس میں تو نہیں خریدا جاؤں گا انہوں نے دھرنا دیا اور جلوس نکالا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی خلاف ان کا پہلا دھرنا آپ کو یاد ہو گئے سو شجاعت حسین سب تین دفعہ فیل ہو گئے اب ذرا سیت ان کی ماشاءاللہ بہتر ہوئی چوتی دفعہ کہے اللہ خیر کرے تو مولانا میرے حساب سے فارغ ہو چکے ہیں فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں یہ ایک ہی طریقہ ہے جو میں ٹی وی پہ کہنا نہیں چاہتا سوائے اس کے لڑ پڑیں پولیس اور کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو جائے اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آجے رینجرز آجے اور مولانا کہیں کہ میں مزید خون قرابہ نہیں چاہتا ہم اب واپس چلا جاؤں دیکھیں رزی صاحب باتیں چھپانے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا this perhaps is the only viable option he has عمران خان تو آٹھانے نہیں دیں گے عمران خان کے ملنے والوں سے پوچھے انہیں ہزار کے نوٹ کا رنگ ہی نہیں پتا ہوتا بھائی ان کو کیا دیں گے وہ فاروقی صاحب ہزار کے نوٹ کا رنگ نہیں پتا اور مولانا ہر دوسرے دن جو ہے وہ دو دن کے لیے دھرنا ایکسٹینڈ کر دیتا یہ کیا ہے فیس سیونگ نہیں مل رہی یا مولانا کسی کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے بند گلی میں ہے اور انہیں بند گلی سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوا یہ جو شاہ صاحب نے بھی بتایا بلکل ایسی ہی سٹوری جو ہم سب نے بھی سنی اور انہوں نے اس پہ اور زیادہ کیونکہ اس کی ایک طرح سے تصدیق مزید کر دی لیکن یہ ہے کہ اب اس کے بعد مولانا جو ہے وہ اگر فوری طور پر اٹھ جاتے ہیں تو جو لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے کے آئے کتنی بڑی تعداد ہے جو اب ان کو امیر بھی کہہ رہی ہے اب ان کو قائد نہیں کہتے بلکہ وہ امیر ہے ان کے یہ سارے لوگ اب کیسے جائیں گے کہاں جائیں گے کس موں سے جائیں گے یہ پرابلم ان کے لیے بنا ہوا ہے یہ فیس سیونگ کی واقعی صورتحال ہے مولانا جو ہیں وہ اب کوئی مدلوب کوئی اگر بہت مختلف کوئی صورتحال ہو جائے دیکھئے ریاستی ادارے جو ہیں انہوں نے اپنی انٹینشن اکومتی کمیٹی بھی تو ان کے ساتھ نیگوشیئٹ کر رہی ہے نا فروکی صاحب دیکھئے وہ جو اکومتی کمیٹی دیکھئے اکومتی کمیٹی کس کس بات پہ ان سے نیگوشیئٹ کر رہی ہے اور ان کا مطالبہ بنیادی ہے کہ رات انہوں نے واضح کر دیا کہ ہمارا کامز کا مطالبہ جو ہے وہ اسطیفہ ہے اور زیادہ سے زیادہ مطالبہ جو اسیبلیوں کی تحلیل ہے اب یہ دونوں مطالبہ ایسے ہیں کہ ایک مطالبہ ان کا عمران خان ماننے کو تیار نہیں ہے دوسرا مطالبہ ان کا کوئی پولٹیکل پارٹی جس کی پارلیمنٹ میں نمائے دیکھئے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کے بعد اگلی سٹیج کیا ہوگی کیا الیکشن ہوں گے اگر الیکشن ہوتی ہیں تو اس کے ریزلٹ کی آتے ہیں میں نے آپ کو یاد ہے میں پرسوں جب پروگرام میں بیٹھے تھے تو میں نے کہا تھا کہ اگر یہ جو ان کا جو احتجاج ہے جو تحریک ہے جو مارچ ہے جو دھرنا ہے آپ کا کوئیسن تھا کہ یہ ناکام کیا ہو سکتا ہے تو اگر اب اس وقت دیکھئے نا اب عمران خان کیا مضبوط بن کے نکلیں گے یہ بھی ایک کوئیسن آ جائے گا اور تمام پولٹیکل پارٹیز کے لیے یہ دھچکہ نہیں ہوگا اب مسلم علیق نے تو اپنا سعودہ بیچ لیا وہ تو دیکھے جو جو بندے اندر تھے وہ سارے باہر آگئے شاید خاکان عباسی مریم نواز اور نواز شیصہ پہلے سے باہر ہیں ٹھیک ہوگئے اچھا تو یہ صورتحال جو ہے یہ کافی مایوس کن ہے اب مولانا جس طرح سے اپنے لوگوں کو مطمن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے ان کو کرنے دیا جائے اور اس دوران لیکن یہ بات تو نہ کریں نا وہ ان کے امیر ہیں امیر کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا اپنے فالور کو جواز دینے پر دیکھیں نہیں بلکل ان کو بلکل ان کو ضرورت ہے امیر ہیں سیاسی نویت کے بھی ہیں مذہبی نہیں ہے صرف سیاسی بھی ہیں تو اس طرح انہوں نے اپنی اور یہ جو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو تحریک اس وقت انہوں نے جس کو وہ تحریک کا نام بھی دیتے ہیں وہ کل کو بڑے آرام سے یا دو دن کے بعد یہ آنانس کریں گے کہ یہ تحریک ہے چلتی رہے گی آج ہم جا رہے ہیں ہمارے یہی کے مطالبات مانے گئے ہیں اس کے لیے انہوں نے تیار کر دی اور درمیان میں دیکھئے جو باتیں کہیں جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی تبدیلی کی بات کی جاتی ہے کبھی کبھی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی ان ہاؤس چینج کی جو بات کی جاتی ہے لیکن وہاں پی ٹی آئی کیا کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو سکتی ہے قطعی طور پر نہیں اور اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں نے جو مولانا کو ایک مولانا کو کیا پاکستان کی پوری لیڈرشپ کو ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ایک میسی دے دیا ہے وہ ہے اس وقت میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کسی تبدیلی کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے تو اس صورتحال میں جہاں چیزیں اور جہاں دونوں اور برخصوص ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو پنجاب سے جس کا تعلق ہے نون لیگ وہ پوری طرح بٹرے کر جائے تو ان کے لیے پھر بڑا مشکل ہو گیا ہے اس مشکل سے میرا خیال ہے ان کو بھی نکالا جائے اس مشکل سے ملک کو بھی نکالا جائے اور حکومت جو ہے وہ نکلی جائے گی بھٹی صاحب رات چودری برادران پہنچے اور ملاقاتیں شلاکاتیں ہوئیں لیکن چودری برادران بھی یہ کہتے ہوئے پتلی گلی سے نکل گئے کہ نہیں ہے تھے دال نہیں گال دی لیکن عزوان صاحب ایک بات تو تاہا ہے کہ یہاں پہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں اس پروگرام کے اندر ان میں سے کافی ساری جو ہیں وہ ہماری اپنی ازمشن ہیں ازمشن کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہیں نون لیگ بٹرے کر گئی وہ اسی دن کر گئی تھی جس دن مولانا راستے پہ آ رہے تھے یہاں پہ جو عشاء صاحب نے بات کی بلکل درست کی کہ وہ لاہور میں جو ان کو جو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ سنو بال ایفیکٹ ہونا تھا وہ نہیں ان کے تھے اور خود نواز شیف نے بٹرے کیا انہوں نے ملنے سے انکار کیا اور پھر شواز شیف نے رئی سے کسر جو ہے وہ نکال دی یہاں آ کر حالانکہ نون لیگ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور بالخصوص یہاں کی جو لوکل آہ لیڈرشپ ہے آپ کی پنڈی آہ اسلامباد کی آپ یقین کریں وہ اس بات پہ نالا ہے اپنی قیادت سے کہ آہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے لیکن این ہی ہو یہ ان کا پلیٹیکل فیصلہ ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہیں اور انہوں نے اپنا فیوچر جو جس طرح سے دیکھا اس طرح سے سکیور کیا جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ مولانا جو ہیں وہ پتہ نہیں ان کو کیا ہونے والا ہے یا تھوڑی دور بعد گھاش کھا کے گر پڑیں گے کہ میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جاؤں ایسا کچھ نہیں ہے مولانا نے اپنی زنگی میں اور سیاست میں اس طرح کے بے بے پناہ مراحل دیکھے ہوں گے لیکن مجھے وہ دن نہیں بھولتا ہے رضوان رضی صاحب جسے انہوں نے اس کے ساتھ پرویز مشارعہ کے ساتھ ایل ایف او کے اوپر مجھے نے نصر نعیم اور باقی لوگوں کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہم لوگ گئے پہلے مولانا کے پاس انہوں نے کہا جی کوئی بات چیتی نہیں ہوئی اس کے اوپر اچھا ہم قاضی صاحب کی رہش گاہ پہ چلے گئے ان سے پوچھا انہوں نے کہا یار دیکھیں میں تو اپنے موقع پہ قائم ہوں اب ایم ایم میں ٹوٹی ہے مولانا فضل الرحمن کو کمیٹمنٹ کر چکے ہیں تو انہوں نے ابھی تک مجھے بھی اس کے اوپر اعتماد میں نہیں لیا تو یہ ان کا لیول ہوتا ہے وہ اپنے لیے راستہ بنانے کے لیے بڑے اس میں ماہر ہیں اتنے گیہ گزرے نہیں ہیں جتنے ہماری میڈیا انہیں سمجھ رکھا ہے رہ گئی بات کہ وہ لوگوں کو وہاں سے کیسے اٹھا کے لے کہ جائیں گے یقین کریں کہ آدھی رات کو مولانا یہ کہہ دیں کہ وہ دیکھو سورج ہے تو یہ ان کے سارے فالور کوئی کوئیسٹن نہیں کریں گے دیکھیں جن کو یہ ہی نہیں پتا کہ وہ یہاں پر کیوں آئے ہوئے ہیں میں نے کل آپ کو پرسوں سے میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بڑی مزریبل کنڈیشن کے اندر ہیں یہ لوگ بچارے رات کو ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹونٹی سے گر گیا تھا اسلامباد کا اور آج لیٹ نائٹ جو ہے وہ بارش کی بھی جو ہے وہ امکان ہے آج اور کل تو اس کیفیت کے اندر یہ لوگ وہاں پہ رضوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مکمل کھانا ان کو نہیں مل رہا ایک ایک پلیٹ میں جو ہے وہ تین تین لوگ کھا رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے مولانا نے اگر آج یہ کہا کہ نہیں ہم نے آگے نہیں جانا تو ادھر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تو یہ اگر کہیں کہ مولانا کو اس کا کوئی سیاسی نقصان ہو جائے گا ان کا ایڈینس جو ہے یا ان کا جو کارکن ہے اس کو اس سے کوئی ضرور نہیں ہے جو ہی مولانا کہا دے گے کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اور آپ اسرائیل کے ایجنٹ جو ہے وہ حکومت سے آپ نے ہی کہو گیا آپ کے دوسرا پر سر کے حکومت کے جو ارسلان رفیق بھٹی صاحب گوئنگ فارورڈ یہ مولانا کے جو تقریر کے اندر بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے ظاہر ہے کہ جیسے میرے تینوں پارٹیسپینٹ نے کہا کہ مولانا تو امیر ہیں ان کا تو اگر انہوں نے کیوں آتا ہے کوئی بیک اینڈ کے اوپر جو ڈیویلپمنٹ اور ہی ہوتی ہے اس میں کوئی ہوپ ہوتی ہے تو چڑھاؤ آ جاتا ہے اور کوئی وہاں سے شور شرابہ ہوتا ہے کوئی چیخو پکار ہوتی ہے تو ڈاؤن ہو جاتا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے ایسا وہ ایک گھنہ بڑا مشہور ہوا ہے وہ آج کل کہ رولتے گئے لیکن چس پڑی آئی تو مولانا صاحب جو ہے نا چس لے رہے ہیں رول تو وہ گئے ہیں تینوں پارٹی سپینٹس نے بھی کہا تینوں پینل پہ جو لوگ ہیں مولانا صاحب کی بات یہ ہے جی کہ ایک طرف ریبر کمیٹی اب مسلم لیگ نواز نے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں جی کہ انہوں نے ایک ہائی لیول قسم کی تین لوگ کی کمیٹی بنا دی ہے جو ہر وقت ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ مولانا صاحب کے کنٹینر پر موجود رہے گا یا ان کے ارد گرد رہے گا اچھا ہاں جی اس میں ایک ایسا نقبال صاحب ایک خاجہ محمد عاصف صاحب ہیں اور ایک جاوی لطیف صاحب ہیں ان تینوں کو یہ کہا گیا کہ آپ مسلم لیگ نواز کے اوپر جو بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے یا ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اس کو رد کرنے کے لیے یہ تینوں بندے جو ہیں یہ ویلیبل ہونے چاہیے مختلف چینلز پر مختلف اخبارات میں ان کے بیانات آنے چاہیے صبح ارسلام صاحب انہوں نے ویڈیو تو نہیں بنا کر جانی وہاں سے ایک جملہ ایک جملہ میں صرف کہنا چاہ رہا تھا ارسلام صاحب کی اجازت سے ان کی وہاں پہ ویڈیو بنانے پہ تو نہیں لگی ڈیوٹی یہ ذرا دیکھ لیجئے گا پہلے تو خالی وہاں والا تھا نا بٹی صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کی ڈیوٹی کہیں اور سے لگتی ہے یہ مسلم لیگ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی لگی ہے وہ اب آگے یہ ہے جی کہ اس میں ان کا یہ ہے جی کہ اب وہ دیکھیں ایکس حد تک اس پر عمل درامت ہوتا ہے جو ماضی اگر لیا جائے ستائیس تاریخ سے لے کر آج تک کی بات تو اس میں مسلم لیگ نون اپنی کمیٹمنٹ پر کوئی پوری نہیں اتری صرف اس کی بات یہ اب یہ کتنے ایکس حد تک یہ کمیٹی تین لوگوں کی وہاں پہ رہتی ہے یا نہیں رہتی اس کے دوبارے میں کل فیصلہ ہوگا کتنا کم کان ہے کہ آئی واش ہو یا عشق شوئی ہو جو بھی ہے یہی ہے اب مسئلہ یہ جی کہ آگے اس پہ مولانا کا کیا مسئلہ ہے کہ وہ کیوں اتار چڑھاؤ کرتے ہیں ان کے سامنے جو دیکھیں رجی صاحب اس طرح بڑے کراؤڈ کے سامنے جب آپ اگر نیچے کی جانب جائیں گے آپ اپنا مورائل نیچے کریں گے تو دیفنیٹلی مورائل بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گا چاہے وہ بلکل ہاں یا نہ نہیں کریں گے اپنے امیر کے آگے یا مولانا صاحب کے آگے جن کو وہ قائد ملت کہتے ہیں ان کے آگے وہ نہیں بولیں گے لیکن ایک جو جذبہ ہے جس جذبے سے وہ آئے ہیں وہ ان کا مورائل نیچے ڈاؤن ہو جاتا ہے جب وہ مولانا صاحب ڈاؤن ہوتے ہیں آج کی تقریر آپ دیکھ لیں اس کے بعد دو ہمارے فاقی وزراء نے پھر آج شروع ہو گئے شیخ رشید صاحب نے یہ فرما دیا جی کہ وہ دو دن میں آپ دیکھئے گا کہ جی معاملہ بھائی آپ اپنی ریلوے تو ٹھیک کر لیں مولانا صاحب کو چھوڑ دیں مولانا صاحب سے ریبر کمیٹی بات کر رہی ہے آپ کی کور کمیٹی بات کر رہی ہے خان صاحب جو ہیں وہ خود اس کے اوپر آگئے ہیں ان کے تمام ترجمان جو ہیں اس پر آگئے ہیں جی کہ یہ بات ہونی چاہیے چودری پرادران کی جو بات ہے وہ پہنچے ضرور ہیں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آج جب پہنچے ہیں تو ان میں ایک آگیا جی کہ جو اندر کی ماری باتیں ہوں گی وہ باہر نہیں جائیں گی یہ سب سے پہلے خبر باہر آگئی کہ یہ انہوں نے وہاں پہ ریسائیڈ کیا کمال کمیٹی ہے اور کمال سورسز ہے اور کمال ہی کام ہو رہا ہے اب اس کے بعد مولانا صاحب اگر شیئر ہوئے ہیں تو انہوں نے نئی بات نہیں ہے اچھا اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کونسی پتہ اور کونسی گیند کدھر کروانی ہے یہ بہن ہے آپ کو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں نا کہ مولانا صاحب بلائنڈ کھیلنے کی عادت ہے تو ان کو نہیں ہے وہ دیکھ کے سوچ سمجھ کر نپے دولے قدم اٹھا رہے ہیں کبھی وہ قدم ایک آدھا پیچھے کرتے ہیں جب ان کو محسوس ہوتا ہے اور کبھی اوپر کر دیتے ہیں جبکہ ان کے جاب جو کمیٹیاں ہیں کمیٹیاں ظاہر ہیں اگر وہ مولانا صاحب سے رابطے میں ہیں تو وہ آپس میں بھی رابطے میں ہیں اور کہیں اور بھی رابطے میں ہیں شاہ صاحب لگتا نہیں کہ چونکہ مسلم لیگ نے اور ٹیوز پارٹی نے مولانا دکھا کے تو اپنے اپنے کام سیدھے کر لی ہیں تو مولانا نے کہا ہوگا کہ یار چودری برادران کے پیچھے رہے ہیں آم تیڑا 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 کام پانا پالا دیکھیں عزیز صاحب اگر تو سیاسل بہت ہی منافقت اور بغیرتی کا نام ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا مولانا نے سانٹھاسی میں آپ کو یاد ہوگا کہ کہا کہ عورت اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں بینظیر بھٹو آتی ہیں اس کے بعد بینظیر بھٹو نے ان کو اکوموڈیٹ کر لیا دوسرے ٹینئور میں بھی کیا پھر مجھے مولانا کا واقعہ یاد ہے جب ان کی سپلٹ ہوئی مولانا سامیو الہق سے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ذرا ان کا پلڑا مولانا سامیو الہق کا زیاؤلہ کی طرف تھا ان کا ذرا دوسری طرف تھا دو باقی باتیں ہم نے بیان کر دی ہیں ان کے فالورز کو فرق نہیں پڑتا پہاڑوں سے اتر کے آئے ہیں بڑی غربت میں زندگی بھی ان میں بہت ساروں نے گزاری ہے ان کے لیے پیکنک تھی بچھلے جائیں کہ فالور ہیں ان کے امیر ہیں فرق کہاں پڑے ہو آپ کو یاد ہے کہ وقت قاضی حسین مذہبہ گاب آرڈر پہ انہوں نے جانا تھا کرباٹ ظالموں قاضی آ رہا ہے کرباٹ آئی تک آپ کو اس کی گن سنائی جاتی ہے جنوری دوزار تیرہ میں آپ کو تیرل قادری صاحب کا بھی فکرہ یاد ہے مبارک ہو مبارک ہو قوم نے سمجھا پتا نہیں کیا ہوا میرے خانے ایک سو کومیڈی شوز اس پہ ہوئے تو مولانا جہاں شکل نہیں دکھا پائیں گے اور جہاں نون سیریز گردانے جائیں گے وہ میڈیا ہوگا اور دوسری وہ پبلک ہوگی یہ بڑی باشور پبلک ہے ایس بھی سپیک مولانا مجھے تو فیل ہوئے لگتے ہیں پہلی بات اور دوسری بات میں آپ کے پروگرم کے توسط سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں سے بھائی دو جمہوری راستیاں کر کے تو دیکھیں مولانا اپنے بیٹے کو تو کہیں سطیفہ دے دے اپنی پارٹی سے کہیں مسلم لگ نون سے کہیں سطیفہ دے دے سنیے میری بات پیپلز پارٹی سے کہیں سطیفہ دے دے شام کو حکومت گر جائے گی تیسرا راستہ آپ کے بہت بڑے نمبرز ہیں ان ہاؤس چینج آپ لاسکتے ہیں بلکل لاسکتے ہیں کوئی پتہ نہیں طریقے انساق پہ اندر بھی کوئی نہ کوئی گھڑڑ ہو یہ بھی ماں کو بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں یہ سارے جمہوری راستے کر کے تو دیکھیں کہیں ڈیلیں شیلیں تو نہیں ہو رہی لیکن شاہر ہی ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں اور وہاں پہ پھر ہمارے ساتھ جو ہوئی تھی وہ ساری دنیا تو پھر باکس مان لے کھڑے کھڑے ہمارے میمبر غائب ہو گئے تھے نہیں ڈھوڑتے رہے تھے باکس مان لیا کریں فاروقی صاحب یہ جو چودہ بھٹی صاحب نے بات کی نا عفصران بھٹی صاحب نے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ پرائیم نیسٹر کا الیکشن بھی لڑا تھا فضل الرحمان صاحب نے تب بھی لوگ غائب ہو گئے تھے مسئلہ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے تھوڑی سی زیادہ سختی کر دی میں معاملہ کو تھوڑا معاملہ کی طرف سارٹ کرنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی جو مسلم لیگ نون کا کلچر ہے وہ سامنے آ گیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اداروں سے لڑ ہی نہیں سکتی جو اس کے اندر حریت کا جذبہ ہمیں نظر آتا ہے جس ووٹ کی عزت کی وہ بات کرتے ہیں وہ اپنی عزت بنوا ہی نہیں سکتے ان کے ورکر جو ہیں وہ تنگ آ گئے ہیں وہ شکوہ شکایت کر رہے ہیں اپنی لیڈرشپ کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا یہ کوئی مضامتی جماعت ہے ہی نہیں اور اس مضامتی جماعت کے بارے میں مسلم جی کے ہمیشہ سے حکومتی جماعت رہی ہے دیکھئے حکومتی جماعت رہی ہے اور جو نواز شریف صاحب جو کلچر دینا چاہتے تھے ان کی پارٹی نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا نواز شریف صاحب کی صحت نے ساتھ نہیں دیا دیکھئے نا ان کی صحت نے ساتھ نہیں دیا تو ان کی پارٹی نے بھی اس کلچر کو نہیں ایکسپٹ کیا بلکہ وہ شہواز شریف کے پیچھے چلے ہیں ان کے تمام اہمین ایم پی ممتاز بٹی صاحب دیکھے تین چار بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں شاٹلی میں کر دی جس کمیٹی بھی میں کوشش یہی کرتا ہوں دیکھیں ایک تو یہ کہ کمیٹی جس پوائنٹ کے اوپر قریب آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا اداروے کا رول ہے اس کے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے الیکشن کے اندر پچھلے کے اندر اس کو زیر بیعث لائے جائے پارلیمنٹ کے اندر یا اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا دیزاسٹر ہوگا کہ آپ پیش بندی کرنے کی بجائے آپ اس کو رگیتتے رہیں اور اس کے اداروں کو متاغہ کریں مولانا کے جو دیکھیں جو دھرنے کا سب سے بڑا نقصان ہوگا ہے نا انہوں نے سارا بلیم آج اٹھا کے عمران خان کے اوپر کشمیر کا پھینک دیا جبکہ ہمارا بطور قوم یا ملک ایک نیریٹیو یہ تھا کہ یہ مودی جو ہے غاصبہ اور پوری دنیا میں ہم یہ کر رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ مولانا نے آج زیادتی کی تیسری بات یہ رضوان طریق صاحب دیکھیں شجاعت صاحب کی آپ نے بات کی ایک منٹ سن لے نا آپ نے پروگرام سارا کیا ہے تو دو منٹ مجھے بھی دے دیں دیکھیں میں آئی وٹنس ہوئے ایک چیز کا جس ان یہ لال مسجد والا آپریشن ہوا اور آخر کے اوپر یہ مذاکرات کر رہے تھے تو وہاں پہ شجاعت صاحب کو جو اندر شخص بیٹھا ہوا تھا مولانا فضل الرحمن خلیق تھے وہ چہرہ چھپا گے بیٹھے تھے میں جاننے کے لیے ان کی گاڑی کے پاس تھا کمال شاہ صاحب سیکرٹری داخلہ تھے ان کو فون آیا اور فون جو دوسری طرف تھا اس نے کہا جی شجاعت صاحب سے بات کروائیں اس دوران فضل الرحمن خلیق جو ہے وہ گاڑی سے نکلا ہے فون ان کے ہاتھ میں تھا انہوں نے کمال شاہ صاحب کو کہا جی کہ وہ کام ہو گیا ہے اور شجاعت صاحب سے کوئی بلا لیں یعنی کہ اس وقت وہ غازی وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور اس نے فون کر کے یہ کنوے بھی کر دیا تھا لیکن کمال شاہ صاحب کے فون کے اوپر چونکہ میں بہت قریب کھڑا تھا جو بھی شخص تھا اس نے کہا نکلو یہاں سے آپریشن سٹارڈ ہونے لگا اور اگلے ایک منٹ کے اندر وہاں پہ منظر تبدیل ہو گیا تو شجاعت صاحب کی جو بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہ صاحب نے وہ جہاں جاتے ہیں دیکھیں ان کو کسی کام کو خراب کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے اور مجھے ایک خدشہ ہے صرف کہ اللہ کرے ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اگلے ایک دو دن تک جو ہے یہاں پہ اگر کوئی اس طرح کی سیچویشن پیدا ہو گئی ٹیرزم کا کوئی واقعہ ہو گیا تو یہ صورتحال کنٹرولیبل نہیں رہے گی اس کو آج بھی سرچ اپریشن ہوتے رہے اس کو انشور کرنا ہوگا باقی مولانا اپنے سیاسی عداف حاصل کرتے ہیں یہ نہیں ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے ہم اس کے اوپر پھر بات اگلے سیگمنٹ میں جاری رکھتے ہیں بریک کا وقت ہو گیا بریک سے واپس آئیں گے تو ارسلان بھٹی صاحب سے بات کریں گے فلوگرام میں فلحال وقفہ ویلکم بیک ایک دور پھر خوش آمدید کہتے ہیں ارسلان بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں بھٹی صاحب کل زمانت ہو گئی تھی مجلکیں جمع ہو گئے روب کار بن گئی لیکن جج صاحب اس پہ سائن کیے بغیر چلے گئے وہاں سے اور ان کا موبائل بھی بند تھا آخری اطلاع کے مطابق اور یوں مریم بی بی کے ایک دن اور رہائی نہیں ہو سکی بھٹی صاحب نہیں آپ تھوڑا سا اس کو صحیح درست کر لیں جج صاحب نہیں چلے گئے جب مجلکیں وہاں پہ جمع ہو گئے اس کے بعد روب کار بن گئی جیل سے اس کے بعد جو ٹرائل کورٹ ہوتا ہے جو کہ تصاب عدالت ہے وہاں پہ یہ لوگ پہنچے جج صاحب کا جو ٹائم تھا وہ تھا تین بجے کا جج صاحب وہاں سے اپنا پوری مدد کر کے اپنا ٹائم پورا جب وہ سوئی آگئی اور چلے گئے یہ پہنچے ہیں وہاں پہ تین بج کر پینتیس منٹ پر اس کی ریزن یہ بنی کہ ان کے کچھ جو چیکس تھے اور کچھ پیسے تھے ان میں کچھ مسئلہ بنا انہوں نے کہا جی کہ آپ دوبارہ اس کو کیش کروا کے لائیں آپ سے نقد رقم جمع کرانی ہے باقی مچلکیں تو ٹھیک ہیں مچلکیں جمع ہو گئے لیکن جو نقد رقم تھی اس میں کچھ تھوڑی سی آگ پون گھنٹہ تاخیل ہوئی تو جب تین بج کر پینتیس منٹ پر یہ ٹرائل کورٹ اتصاب ادالت میں پہنچے تو وہاں پر جج صاحب موجود نہیں تھے چونکہ تین وجہ ان کی چھٹی ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے کال کرنے کی کوشش کی گئی ظاہر ہے کال ہائی پروفائل کیس تھا تو جج صاحب جو تھے نا وہ ویلیبل نہیں تھے اس وقت تو اس کی وجہ سے آج جو رہائیہ وہ ممکن نہیں ہو سکی لیکن کال اللہ صبح ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی اور ویسے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو جو پاکستان مسلمی نواز کے جو کارکن تھے وہ جو شیلے انہوں نے یہ دوپیر کو ہی کہہ دیا تھا جی کہ کال بارہ بجے یعنی آنے والے دن کال بارہ بجے کے قریب آپ سروسز پہنچیں مریم بی بی وہاں پر آئیں گی اپنے والے سے ملیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا سٹیپ ہوگا جو آپ نے بالکل پروگرام کے شروع میں بتایا کہ میاں نواز شریف کو وہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے شریف میڈیکل سٹی میں اب اس میں بھی دو تین عبام پائے جا رہے تھے جی کہ کیا وہ یہاں پہ ان کا علاج ممکن نہیں ہے یا نہیں ہے ان میں یہ جی کہ ان کے جو جنیٹکس کا جو مسئلہ آ رہا ہے جو خون کا ان کا مسئلہ آ رہا ہے اس میں آج ڈاکٹر یاسمین رشت صاحب اسے میری دن میں بات ہوئی ایک مرتبہ تو میں نے ان سے ہی جاننے کی کوشش کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میاں صاحب ملک سے باہر جائیں ان کا خون کا سیمپل لے کر اس کا ڈی اے نے بھی بھیجا جا سکتا ہے وہاں سے اور اس کا ریزلٹ آ جائے گا تاکہ بیماری کی ہنڈرڈ فیصد درست تشریح ہو سکے کہ ان کو مسئلہ کیا ہے اس حوالے سے چونکہ شریف میڈیکل سٹی میں میاں صاحب ڈیفنیٹلی زیادہ کمفرٹیبل رہیں گے سامنے ان کا گھار ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ چہل قدمی کریں ان کی جو بہتر طور پر دیکھ بال ہو سکے گی تو ڈیفنیٹلی جو شریف فیملی ہے وہ یہی چاہے گی کہ وہ گھر کے قریب بھی آ جائیں جہاں پہ مریم بی 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 ہیں ان کی والدہ بھی ہیں سارا وقت وہ زیادہ بہتر طور پہ دے سکتے ہیں ڈاکٹر ادنان ان کو چوبیس گھنٹے وہاں پر ایویلیبل ہوں گے والدہ تو قبر میں ہے نا نیجی میں والدہ کی بات کر رہا ہوں ولیقم شمین ساہیب آچھا آچھا میں ان کی والدہ کی بات کر رہا ہوں مریم بی بی کا کہا نا مریم بی ہیں ان کی والدہ بھی مریم بی ہیں ظاہر ہے وہ جب ہو جائے گا تو وہ وہاں پہ بہتر طور پہ رہ سکیں ہمی ادم آشر صاحب کی والدہ بھی تو ہے نا جی 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 اسی لیے میں نے نہیں کی بات کی مریم بی بی کا بھی یہ ہے جی کہ وہ اپنے گھر پہ ظاہر ہے گھر کا جو مال ہوتا ہے وہ ڈیفنیٹی بندہ جب جاتا ہے تو وہ بہتر ہو جاتا ہے لیکن بڑے لوگوں کے لیے تو گھر اور باہر ایک ہی ہوتا ہے شاہ صاحب گوئنگ فارورڈ یہ معاملات سمود چلتے چلتے ایک دم وہ پنجابیوں کہتے ہیں کچھاپ کیوں کھا جاتے ملکہ کہیں پہ کوئی کوئی بندہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا چھوڑا 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 انہوں نے دکھائی میاں نواز شریف کے معاملے میں جو ہی دھرنا آگے گیا اور بظاہر فلاب ہوا تو وہ میرا خیال ہے کسی وگر اسی کھین سکتے ہیں حکومت حکومت یہ ہوتی ہے رضی صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مریان میں پاسپورٹ سیرنڈر کیا ہے پاسپورٹ عدالت کے پاس ہے جوڈیشنل پرانچ میں دوسری بات آخری چھوڑی سی بات میں کرنوں کہ ان کے پاس تو ہزاروں لائر مفت بھی ہوتی ہیں فیسوں والے بھی ہوتی ہیں ان کو کیسے نہیں پتا تھا کہ پیسے جو جمعہ کرانے ہیں وہ کیسے نہیں کروانے یہ صبح نو بجے گھر سے نکلتے ہیں بارہ مجھے تک پروسس مکمل ہوتا ہے غالباً ڈیلے کی کوئی نہ کو وجہ ہوگی دوسری بات اور میاں صاحب کی بہل ہونا مریم کی بہل ہونا ساتھ ہی ہسپٹل شفٹ کر دیں عجیب ہو غریب بات پھر میں یہ کہتا ہوں کہ شاید کسی سٹیٹ سے زرداری صاحب کو بھی ہسپٹل شفٹ کیا گیا اول تو اول تو یاسمین راستے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈی اے نیس سیمپل کین بی سینٹ سینٹ اور ارجنٹ بیسز اور ریزلٹس کین بی اچیف نمبر ون نمبر ٹو آپ نہیں مطمئن ان کو تو شاید اس کی حل پر چھوڑ دیا جائے شاید مریم کا تو تک نہیں بنتا وہ کہیں کہ جناب آپ کے دو بھائی آپ کی دو بھابیاں وہاں پہ ہیں میاں صاحب کی ایک بیٹی وہاں پہ ہے جو اساق دار صاحب کی بہو ہے ان کا دماد ہے نہیں وہ تو دبائی میں ہے وہ تو دبائی میں ہے لندن آ سکتی ہے نا اساق دار صاحب پرانے خدمت گزار رہا ہے ہم ہی آئی شریف فیملی کے نہیں آپ تو سمدھی بھی ہیں سمدھی بھی ہیں اور کافی یہ کام جانتے ہیں خدمت والا تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو کس مریم کی کیوں ضرورت نمبر ون یہ میں نہیں مانتا کہ کبھی کوئی اس طرح کی مفامت ہو اب ڈیل کا تو لفظ نہیں نہیں بول سکتے صبح بلالیں گے کبھی کوئی مفامت ہو بگایر پیسوں کے نہیں ہوں گے پیسے بہت زیادہ ہوں گے اور دینے بھی پڑیں گے انہی کے پیٹن پہ زرداری صاحب کا پیٹن سیٹ ہوگا اگر ہوا جو بظاہر لگ رہا ہے دوسری طرح آپ دیکھیں عمران is so adamant he is so determined he says no and I know for anybody always and he is the prime minister of پاکستان اب مولانا کے دھمکے اگر دھرنا فلاپ ہوتا ہے اٹھا لیتے ہیں دھرنا کچھ نہیں ہوتا he goes back home empty handed عمران will be very powerful in the eyes of the public اگرچہ کچھ department کے سامنے ان کی سکھی ہوگی جو ان کو بچانے میں آگیا گیا ہوں گے وہاں وہ بچانے میں آگیا گیا ہوتے ہوں ایسے موقع پر ان کی باتیں ماننی پڑیں گی لیکن in the eyes of the public he'll be strong یہ سطیفہ دے دیتے میاں نواز شریف چلے جائیں مریم چلی جائے اوپر سے نواز شریف ایک کڑا شوامالا چکرے گیا ایک کڑا لنکے گیا یہ کونسا لنک ہے کہ ادھر سے دھرنا شروع ہوتا ہے ادھر سے اپوزیشن کے لیے ریلیکسیشن کے دروازے کھول جاتے ہیں یہ بڑا اونڈا طریقہ ہے پاکستان میں ایسا ایک پلوٹ بناتے ہیں جس کی سمجھ خدا کی قسم عام لوگوں میں میں بیٹھتا ہوں رات کو you know I drive alone I go to inner city میں روز جاتا ہوں اور بڑے سالوں سے جاتا ہوں I meet these workers just to gauge the temperature اور یار عزی صاحب وہ آدمی میری چائل آتا اور میری کرسی رکھتا ہے اسے بھی پتا آگے کیا ہو بالکل ٹھیک ہے تو آپ مجھے کیوں بلا رہے ہیں بھائی میرے پاس کونسی نئی بات بالکل ٹھیک ہے ان سے ملکے دیکھیں آپ دو سم وکس پاپس take a mic go to those people they are more well informed بٹی صاحب ممتاز بٹی صاحب یہ کیا ہوتا ہے میرا مطلب درمیان میں سے کوئی پٹڑی ہیل جاتی ہے ہماری پٹڑیاں بھی تو بڑی کمزور ہیں اٹھارہ سو ساون سے پہلے کی بچھی ہوئی ہیں ٹرین کی پٹڑیاں تو کوئی پٹڑی کو ہیل ہیل جاتی ہے جب معاملہ چلتے چلتے روک جاتے لیکے رضیان صاحب اس پہ اب کیا بات کرنی جس پارٹی کا افیشل موقف جو کہ آج اخوارات میں بھی چھپا ہے کوٹ ہوا ہے مختلف چینل کے اوپر وہ یہ ہو کہ مجھے بھائی کی صحت بہت مقدم ہے ہر چیز سے اور میں اس کے لیے کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں خاجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کہہ دیا یہ بات خاجہ آصف نے افیشلی بھی کہی ہے یہ شباز شریف کا جملہ ہے جی اس کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میٹنگ کا کوٹ ان کوٹ جب لوگ اترازات اٹھا رہے تھے اور وہ اپنی بیان کر رہے تھے تافضات بالخصوص ایک دو لیٹرز کے بہت زیادہ تافضات تھے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نازیبہ الفاظ فونڈ کے اوپر استعمال کیے گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی تو صاحب دیکھیں ٹھیک ہوگے ٹکیس کروڑ مر جائیں جیئیں پاکستان جو ہے وہ اوپر جائے نیچے جائے جب معاملہ بھائی کیا ہے تو پھر بھائی کو سمالے اور کر دیکھنا پھر آپ یہ دعوے اور نعرے نہ لگایا کریں کہ ووٹ کو عزت دو ہم عوام کے لیے جو ہے وہ جان دے دیں گے پھر تو دیکھیں میں پاٹی صاحب جننی کی حمت ایسی ہونکہ تک کیتی ہے نا جننی کی حمت ایسی ہونکہ تک کیتی ہے نا یہ پنجابی نیریٹیو ہے یہ پنجابی نیریٹیو ہے پھر یہ میں کہنے میں پنجابی ہوں لیکن میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جان دینا صرف بھٹوز کا کام ہی ہے یہ سیاست میں یا یہ اسوند یارولی آپ جان لے کی راضی ہے آپ جان لے کی راضی ہیں میں آپ کے نیریٹیو کی بات کر رہا ہوں رضوان رضی صاحب ہم نے ایک بھٹو کو ابھی تک ہم ایک بھٹو کو رہا ہوں آپ نے اولو بنایا آپ نے اولو بنایا عوام کو آپ نے اپنے کارکن کو اولو بنایا آپ کے باقی لیڈر ابھی بھی جیل میں ہے ہاؤس آف شریف صرف باہر آگیا ہے باقی لیڈر ہیں ان کا نام نہیں لیتے شاید سکان رواج کے کیا قصور ہے خواجہ سعاد رفیقہ سلمان رفیقہ کیا سلمان رفیق جو ہے وہ زیادہ بیمار بھٹی صاحب حمزہ شباز اندر ہی ہے جا کے بھٹی صاحب حمزہ شباز اندر ہے چار منٹ رہ گئے وہ بھی آ جائے گا فکر نہ کریں بھٹی صاحب آج ٹائم کم تھا اس لیے میں آپ کو روڈ ٹوک رہا ہوں بس دو منٹ رہ گئے تو اس میں فاروقی صاحب بات مکمل کر دیکھئے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی کہ دھرنا فلاپ ہو گیا دھرنا فلاپ ہونے کی ریزن بھی تو انہوں نے وصول کیا نا جو جب انہوں نے ساری قیمت وصول کر لی تو پھر اس کے بعد یہ جو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں ایک بات بتائیں سنائے پیپس پارٹی کو کوئی اچھی ڈیل نہیں مل رہی نہیں پیپس پارٹی کو دیکھئے وہ بٹی صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں پنجاب الگ ہو گیا یہ تحریک جو ہے نا جو بھی تحریک جس کو ہم کہتے ہیں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں ہوتی ہے کبھی کہتے ہیں جو اختیارات کے ارتقاظ کے اخلاف ہوتی ہے یہ تین صوبوں کی تحریک پھر رہ گئی ہے ایک بار پھر یہ بلوچسان سندھ اور کے بی کے اگر جس طرح ایمارڈی ہو گئی تھی پنجاب کی جو قیادت ہے اس نے ایک بار پھر اس قومی تحریک سے یا کسی بھی طرح کی تحریک سے بٹرے کیا ہے اور پنجاب کی نمائدگی کرنے والے اگر نواز شریف صاحب تھے تو انہوں نے اپنا معاملہ سیدھا کیا یہ کہنا غلط بات ہوگی کہ جناب یہ شہباز شریف ہیں یہ نواز شریف ہیں دونوں بائیوں کی ایک پالیسی ہوتی ہے ایک مقصد ہوتا ہے اس کے لیے کوئی آگے فرنٹ پر رہتا ہے ایک ایک فکرہ شاہ صاحب سے بٹی صاحب سے صرف اور صرف دھرنا جو ہے اس کی قیمت وصول کی گئی آپ اس کو فلاب دھرنا کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں اپنی قیمت لین دے بس وہ کسی کے دھرنے کی وہ چیک بہت اچھا کاٹتے ہیں اور چیک کسی کی جیب میں چلا گیا ہوگا دوسری بات یہ ریزی صاحب سیاست کا عجیب بارڈل ہے کہ تمام سیاستدان بری طرح زلیل ہو رہے ہیں آپ گوھر کیجئے ہیں یہ جو پیپلز پارٹی کی ہار ہے لڑکانہ سے یہ بھی آپ کو بہت آگے تک چیزیں لے کے جائے بٹی صاحب آخری فکرہ اچھی بات کہا دی خالد فاروقی صاحب نے کہ پنجاب کی جو سیاسی قیادت تھی اس نے باقی تین سوہوں کی سیاسی قیادت کی ہیڈ منی وصول کی سار کی قیمت وصول کی اور تحریک کو جو ہے وہ گہرے کھڑے کے اندر کھائی کے اندر جو ہے وہ جھونک دیا اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہونی چاہیے کہنے میں کوئی اچکی چارٹ نہیں ہونی چاہیے بڑا فنکار نہیں تحریک کسی کی کڑائی کسی کی اپنا اس میں لوگ فرائی کر کے نکل گئے تو جیسا وہ بات یہ ہے جب پھنسے ہوتے ہیں تو پھر وہ بندہ راستہ دونتا ہے جب پھندا پڑا ہونا تو ذرا سی بھی سانس آجن ہے جہاں سے تو کہتے ہیں یہی رخ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اگر نون لیگ نے یہ کیا ہے میں آپ انہیں کیا کہیں گے آپ ایک کہیں گے اب بھائیوز کا پھنسا ہوا ہے باتی جی ان کی پھنسی دیا ہے بیٹا ان کا پھنسا ہوا ہے دیکھ بیٹا ملک سے پاہر ہے آپ ایک شیر پڑتے ہوتے ہیں فاکتہ تو پاغل تھی تو اپ کے دہانے پہ آشیاں بنا بیٹی آپ اس سلانے پلیز فروغی صاحب نہیں دیکھئے اس سے آگے کرنے کی اس سے آگے کرنے کی ریزوان ریزوان رجی صاحب ایک منع زلخالی بھٹو کی پوری اس نے پوری فیملی اس کی اسی سیاست کی نظر نہیں ہوئی تو شریف مدان کو جا وہ زیادہ ڈر لگتا سعی دیکھئے دیکھئے یہاں پہ لڑائی کسی کی کرنا بنتا ہی نہیں یہ اقتدار کے مزے لوٹنے والے لوگ تھے اقتدار کے مزے لوٹتے رہے اب یہ جو آیا ہے معاملہ اس میں سارے درنے میں ساری کی ساری برات نیار کر کے فضل الرحمن لے کے آئے اور شہباز شیف صاحب مانگ کے رہے تھے چھ مہینے مجھے دیں میں آپ کو سسٹم چلا کے دیکھا ہوں وہ اپنی نوکری کی درخواست ہو وہ اپنے آپ کو اچھا لڑکا سابت کر رہے ہیں کبھی آپ نے کسی مرسیڈیز یا لینڈ کروزر والے کو سڑک پہ لڑتے دیکھا نہیں دیکھا لیکن ایک ریزان صاحب حالانکہ بطی ٹوٹ جائے ترے بطی دار تو کر دی لیکن شہباز شیف صاحب ریزان صاحب دونوں بھائیوں کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے جیسے ہی نواز شیف صاحب صحت ماند ہوتے ہیں تو اپنے بھائی کو لیں اور آ کے نصار صاحب سے چوچ نصار علی خان سے مدد کر لیں کہ ہم غلط راستے کے اوپر تھے یہ ان کا پہلا فرض بنتا ہے سابر شاہ صاحب فاروقی صاحب ارسلان بھٹی صاحب اور محمدتاز بھٹی صاحب چاروں صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شریک ہونے کا اور تشریف لانے کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر مولانا کا دھرنا جاری ہے اور ہمارا دھرنے کے حوالے سے کل پروگرام بھی ہوگا لیکن فلحال اتنا ہی اتنا خیال رکھئے گا